بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش آمدی سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ٹارٹ ہے اس سے بہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی وڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ وڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس وڈیو پر مجود آئی بٹن پر کلک کر کے یعنی پلی لسٹ میں جا کے وہ تمام وڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یعنی اب ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک بیسیک سا لوگو کریٹ کر سکتے ہیں یعنی آج کس وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک بیسیک سا سرکل لوگو کریٹ کر سکتے ہیں سو لوگو کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک پیج کی ضرورت ہوگی جو کہ ہم یہاں پہ create کر چکے ہیں سو page کس طریقے سے create کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ file کے button پہ click کریں گے اور یہاں سے new کے button پہ click کر کے ایک new page کو select کر لیں گے سو یہ ہم نے page select کر لیا ہے page select کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ چاہ رہے ہیں ایک logo create کرنا سو اس کے لئے ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک new layer سب سے پہلے ہم یہاں پہ new layer create کریں گے سو یہ ہمارے background کے layer ہو گئی اور یہ ہم نے ایک new layer create کر لی اس کے بعد ہم selection tool کے اندر جائیں گے یہاں سے ہم circle selection tool کو select کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک circle logo create کریں گے یعنی ہم ایک shape create کریں گے یہاں پہ اس کے لئے ہم اپنے keyboard سے press کریں گے shift key کو تاکہ ہم ایک circle یہاں پہ draw کر سکیں سو یہ ہم نے draw کر لیا ہے draw کرنے کے بعد ہم اس کے اندر color کر دیتے ہیں یہاں سے black سو یہ ہم نے اس کے اندر black color کر دیا اسی طریقے سے ہم ایک اور shape create کرنا چاہا رہے ہیں سو اس کے لئے ہم یہ کریں گے سمپلی ہم اسی کے duplicate کر لیں گے سو ہم اپنے keyboard سے control plus j کو press کریں گے تو اس کی duplicate ہو جائے گی سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک duplicate ہو چکی ہے سو اس کے بعد ہم control plus j کو press کریں گے اس کو select کریں گے اور اس کے size کو تھوڑا سا کر دیں گے decrease like ایسے سو یہ ہم نے کر دیا کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے اس کے لئے کے اوپر آکے double click کریں گے اور یہاں سے اس کے اوپر stroke apply کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر stroke آ چکا ہے بلکہ یہ shape یہاں سے ہم delete کر دیتے ہیں delete کرنے کے بعد again ایک shape create کرتے ہیں control plus j کی مدد سے سو یہ ہم نے کیا اب یہاں پہ ہم اس کے اوپر stroke لگائیں گے اس کے لئے ہم یہاں سے جاتے ہیں stroke کے اوپر یہاں سے white color کو select کریں گے white color کو select کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے اوپر ایک stroke لگا دیتے ہیں like اتنا سو یہ ہم نے لگا دیا لگانے کے بعد اب ہم اس کو select کریں گے یہاں سے control plus j کی مدد سے اور اس corner سے پکڑ کے اس کے size کو ہم یہاں سے کریں گے degrees like ایسے یہ دیکھیں آپ نے اس کو جس جگہ پہ بھی رکھنا ہو آپ اس پہ رکھیں گے like یہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے سو یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیچھے لیئر آگی اور اس کے بعد ایک اس کے اندر آگی آپ چاہیں تو اس کے درمیان والا color جو ہے یعنی اس کے اندر جو color ہے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی پہ depend کرتا ہے کہ آپ کیسا create کرنا جا رہے ہیں سو اس کے بعد ہم simply یہاں سے select کریں گے type tool کو type tool کو select کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آکے click کریں گے اور یہاں سے white color کو select کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہاں پہ لکھ دیں گے logo design سو یہ ہم نے کر دیا اس کو select کر کے ہم اس کے alignment کو mid میں کر دیں گے یعنی central alignment کر دیں گے سو یہ ہم نے کیا یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی name رکھ سکتے ہیں سو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے اب ہم یہاں پہ اگر چاہیں تو اس کا جو font ہے اس کو change کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے تمام layers کو select کیا اور اس shape کو ہم یہاں پہ لے آئے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر جو بھی design apply کریں اس کو ہم یہاں پہ دیکھ سکیں سو اس کے لیے ہم یہاں پہ text کو select کر لیتے ہیں اوپر property کے اندر جا کے یہاں سے font کے اوپر آئیں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے کئی سارے font ہیں آپ کو جو بھی یہاں پہ اس کے اندر اچھا لگے یعنی وہ simply font یہاں سے select کر سکتے ہیں سو ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں اس والے کو سو یہ ہم نے کیا یہ دیکھیں اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو control plus t کی مدد سے select کریں گے transform کریں گے اور یہاں سے اس کے size کو تھوڑا increase کر دیں گے سو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے والا ہی رکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں like ایسے یعنی آپ کا جو بھی name ہو آپ یہاں پہ add کر دیں سو اس طریقے سے ہم ایک سر کا logo create کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے create کر دیا اگر آپ اس کے اندر کوئی chaining کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں like ہم نیچے والے کو select کر لیتے ہیں اس کی property کو open کریں گے یہاں سے اور اس کے اندر ہم gradient color apply کریں گے سو اس کے لئے ہم gradient کو select کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم select کریں گے color like ہم یہ color select کریں گے سو یہ ہم نے کر لیا ہے یہاں سے ok کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ پہ click کر کے یہاں سے ہم select کریں گے کوئی اور color like ہم یہاں سے تھوڑا orange کر لیتے ہیں سو یہ ہم نے کیا یہ دیکھے ایسے بلکہ ہم یہاں پہ کوئی اور کر لیتے ہیں color select ہم یہی کر لیتے ہیں سو یہ ہم نے کیا کرنے کے بعد ہم یہاں سے سے کر دیں گے ok سو یہ ہم نے ok کر دیا ہے ok کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے یہ shape ہمیں نظر آ رہی ہے یعنی اس کے اندر color ہمیں نظر آ رہا ہے سو آپ چاہیں تو یہاں پہ changing بھی کر سکتے ہیں یعنی radial کے اندر رکھنا چاہیں اس کو angle کی shape میں رکھنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں reflected کی مطلب سے رکھنا چاہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ وہ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جیسا چاہیں ویسا design create کر سکتے ہیں اس کے اندر سو یہ ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے ہم logo create کر سکتے ہیں یعنی ایک simple logo ہم نے create کرنا سکھا جب اپنی ڈی پی کے اوپر use کر سکتے ہیں سو ایہوپ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس related آپ کا کوئی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پوٹ سکتے ہیں thanks for watching best of luck